پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابودعود اور کئی ساری کتابوں میں ہیں ہم انصر الدلاؤں سے بیان کی ہوئے الفاظ دیکھیں گے جو امام بزار نے جمع کیا ہے صحیح الجامعہ میں حدیث صحیح صنعت سے ملتی ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسبو بہی الابد یوم القیامة سب سے پہلی چیز جس کا حساب ہوگا قیامت کے دن السولہ نماز سب سے پہلی چیز جس کا حساب ہوگا قیامت کے دن کیا ہے نماز اچھا کسی کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ سب سے پہلی چیز نماز تو عقیدے کے تعلق سے ایمان کے تعلق سے چکین پہلے یا بعد میں تو نہیں ابودعود ترمیدی اور ابن ماجہ میں جو حدیث ہے اس کے الفاظ ہے من عمل ہی السولہ سب سے پہلی چیز جس کا حساب کیا جائے گا آمال میں سے نماز ہے آمال کا جب معاملہ شروع ہوگا سب سے پہلا عمل جس کی چیکنگ ہونے والی ہے وہ کیا ہے سوالہ آگے سنیے فَإِنْ صَلُحَتْ اگر نماز اچھی نکلے گی سَلُحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ سَارَ عَمَالِ اچھے نکلیں گے اللہ ادبر اگر نماز اچھی نکلے گی سارے عَمَالِ اچھے نکلیں گے اچھے کیوں نکلیں گے؟ اچھے ہوں گے اس لئے اچھے نکلیں گے وَإِنْ فَصَدَتْ اور اگر نماز خراب نکلے گی فَصَدَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ سَارَ عَمَالِ بَرْبَادِ نکلیں گے کیوں برباد نکلیں گے؟ کیونکہ برباد ہوں گے اس لئے برباد نکلیں گے اس سے پتا ہی چلا کہ نماز ایک ایسی فورس ہے ایک ایسی طاقت ہے ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے پوری زندگی اچھی ہو جاتی ہے پورا انسان اچھا ہو جاتا ہے